آج ہم آپ کے لئے اور آسان سی رس بھی لے کے آئے ہیں کہ بہت سردی ہے اور سردیوں میں پنک چاہے پینے کو بہت دل چاہتا ہے اور بنانے کا طریقہ اس کا تو بہت مشکل ہے یہ آسان پیکا لائیں آپ جلدی جلدی بنا لیں گے یہ میں نے بیس پچیس کے قریب میں نے چھوٹی لچی ڈال لیا ہے اور پانچ میں نے بادان کے پھول ڈال لیا ہے اور یہ دو بڑی سٹکس تھی اس کے چھوٹے پیس کر لیں وہ ڈال دینی ہے دو بھر کے چمچ سونف کے ہم نے ڈال لیا ہے اب اس کو ڈرائر روست کرنا ہے تو زیادہ تیز دے تک نہیں کرنا ہلکی سی آنچ بے بہت تھوڑی دیر کرنا ہے خوشبو آئے تو پھر اتار دینا ہے تو زیادہ بھی نہیں کرنا ہے اس کا جو زائے کا ہی چینج ہو جائے اب اس کو کسی پلیٹ میں ڈال کے رکھ لیں تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم اس کی میں ڈال کے پیس لیں گے اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے مجھے سبسکر کر لیں جنہوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ سب کے اپنا فضل کرے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش عباد رکھیں جو میری ویڈیو کو دیکھتے ہو پسند آتی ہے تو مجھے لائک بھی کرنے اور کمنٹ بھی گھر کے بتایا کریں آپ کے دوستوں کو شیئر بھی کیا کریں آپ سب کا بہت شکریہ آپی کے تامن سے ہم نے بھی آگے بھیڑھنا ہے کیسے ہو سکتے ہیں کبھی بھی نہیں ہو سکتے آپ اس کو مسکی میں ڈال کے اس کو اچھی طرح آپ نے اس کا فائن پوڈر بنانا ہے اس میں ڈالچین ہے باہدان کے پھولا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور یہ دو تین دفعہ کرنا پڑتا ہے اس کو اچھی طرح پیس لیں یہ بہت آسان ہے آرام سے بنائیں اور جب دل چاہے آپ ہی ہیں میں تو روزانہ بنا رہی ہوں اب اس کو چندیس ساتھ چھان لیں جو مٹا مٹا ہوگا پھر اس کو ڈال کے اس کو پھر دوبارہ سے پیس لیں بلیک ٹی تو ڈاکٹروں نے منع کیا نا کہ آپ کو کسی بھی وہ ساری چیزیں جو ختم کر دیتی ہے جو کھاتے ہو یا دوائیاں یا ساتھ کچھ ضائع کر دیتی ہے تو میں پینک چائے پر لگی ہوئی ہوں جہی پیتی ہوں جہی بناتی ہوں اور میں نے کہا ہے کہ چلیں آپ کو بھی سکھائیں یہ جلدی جلدی بن جاتی ہے اس کا دوسرا طریقہ تو بہت دیر لگتی ہے پانی میں ڈالو پکاؤ پھر اس میں ٹھنڈا پانی ڈالو پھر اس کو پھینٹو ساتھ کلر بناو یہ بہت آسان طریقہ ہے اب یہ سارا پاورڈر تیار ہو گیا اب یہ ایک پھڑا بھر کے یہ جو ہے نا پینک چائے کا ہے یہ پتی اس میں ڈالنی ہے اس کی میں آپ ساتھ ہی پاورڈر دو دو تیتی چمچ ڈالیں تاکہ یہ سارا ذائقہ جو نا وہ چائے میں بھی چلا جائے اس کو اچھا ساتھ پیس لیں یہ میں زیادہ بنا رہی ہوں اس لیے ذرا چیزیں زیادہ ہیں ساری تو آپ نے جتنا بنانا ہے اس کا آپ ہودی بنا لیں کہ اس کا حساب کر لیں آپ کے کتنے کتنے ہونے چاہیے یہ بڑا کپ میں نے ڈالا ہے چائے کا جو پینک چائے سا سا یہ پاورڈر ڈالنے ہوں اس کو میس کر کے اس کو پیس لیں اس چائے کے اندر سارا اس کا نا فلیور چلا جائے جب آپ کو پسند آیا بنائیں تو مجھے بتانا ضرور کیا آپ کو کیسی لگی ہے اب بڑا کپ ایک چینی کا ہے وہ وہ بھی آپ نے اس کو پاورڈر ہاں میں پیس لینا ہے یہ بھی چی طرف پیس لیں اس کے اندر ساسا میس کرتے جائیں ساری شگر جب پاورڈر بن جائے گا تو اس کو بھی سارا جگہ کٹھا کر لیں یہ ساری چینی بھی پیس گئی ہے اب بڑا کپ جو ہے نا وہ ڈیڑ کپ میں نے نا ایوی ڈیڈے گا ڈالا ہے یہ کپ یہ ہے اور آدھا کپ ابھی اور ڈالوں گی یہ ڈیڑ کپ میں نے ایوی ڈیڈے گا ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ میس کر لیں ایوی ڈیڈے بھی ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا کٹھا ہو گئی ہیں اب اب جب بھی آپ نے بنانا ہے تو آپ بنائیں اور پیئیں اور مجھے ضرور بتائیں یہ بہت مزے کا ہے میں نے بول لوگوں کو بنا آگے پلائی بھی ہے اور سب نے تریف کی ہے کہ بلکل پتہ ہی نہیں چلتا جیسے پہلے پکاتے تھے ویسے ہی لگ رہی ہے اب اس میں میں نے تھوڑا سا نا یہ پینک چائے والا کلر ڈالا ہے اب میں نے اندازے سے ڈالا ہے کبھی کام لگے تو پھر بعد میں چائے بنتے ہوئے آپ تھوڑا سا اور ڈالیں لیکن اس میں میں نے اندازے سے ہی تھوڑا سا ڈالا ہے پھر زیادہ ڈال جائے گا تو پھر کلر گندہ ہو جائے گا اس وقت آپ کو اگر کام لگے تھوڑا سا چائے میں ڈالیں تو اس کو اچھی طرح مکس کریں یہ طریقہ بہت مزے کا ہے بڑا آسان ہے پینے میں بلکل بھی نہیں لگتا جیسے ہم نے جیسے پہلے بناتے تھے ویسی یہ یہ پاورڈر فارم میں کچھ بھی نہیں پتا چلتا اور اس کے فائدے بھی بہت ہیں اب یہ جو میرے پاس جار ہے کانچ کا ہے یہ اسی میں میں نے پہلے بھی ڈال دی ہوئی تھی اب بھی اسی میں ڈالوں گی اور رکھ دوں گی ہر روز اس میں ہی ہم استعمال کرتے ہیں کافی دیر چلی جائے گی تو آپ ہی جتنا بنانا چاہتے ہیں کم بنانا چاہتے ہیں اس کا آپ خود ہی اب دیکھ لیں گے اس میں آپ کو کتی کتی چیزیں چاہیے اس جار کو بھر کے تو آپ رکھ لیں خوشک ہونا چاہیے جار شیشے کا ہوگا تو زیادہ اچھا ہے یہ میرے پاس شیشے کا ہی ہے تو میں نے اس میں ڈال لیا ہے ڈائیٹ اوپر سے بند کر کے تو آپ رکھ لیں سردیاں یہ خراب تو ہوتی نہیں ہیں اب ساسپینڈ میں آپ نے آدھا کپ پانی کا ڈال لیا ہے یہ تقریباً میں نے تین چمچی اس کی نہ چاہیے گی ڈال لیا ہے میں نے پانی ڈال لیا ہے اس لیے کہ ہی ڈائی اندر ایک بڑا کپ بھر کے میں نے دودھ کا ڈال لیا ہے یہ میرے بہت اچھے دو کپ بڑے والے چائے کے بن جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لیا ہے یہ نمک ڈال لیا ہے نمک میں نے چائے کے اندر میں اس نہیں کیا خوشک چائے میں تاکہ نمک تو خود اپنی مرضی سے ہے آپ کوئی برے پر شکر مریض ہے وہ نہیں ڈالتا کوئی ڈالتا ہے اب وہ آپ کی مرضی ہے میں نے نمک باہر میں ڈال لیا ہے اب اس کو چیترہ پکائیں جو چیترہ پک جائے گی تو آپ اس کو پیئیں اور دیکھیں کتنی مزے کی ہے اور بہت آسان ہے بلکل پانی میں ڈال کے تو پینے سے تو مزا نہیں آتا یہ تھوڑا دودھ بھی سارڈ ڈلے تو پھر اچھا ہے کہ دودھ بہت زیادہ بھی نہیں ڈالنا پانی ضرور ڈالنا ہے کیونکہ ایوڈیا ہے پھر بہت ٹھک ہو جائے گی چاہے پھر پینے کو مزا نہیں آتا اور نئی ویڈیو کے ساتھ آنگی انشاءاللہ اللہ حجبہ دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ